دم موگن اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لیب کو دکھایا جاتا ہے جو شہر سے بہت دور ہوتی ہے یہ پوری طرح سے الگ تھلگ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی عام انسان نہیں آتا اور یہ لیب ہوتی ہے سینسٹ کمپنی کی یہ کمپنی جینیٹک انجینیرنگ کرتی ہے یعنی کہ یہ ہیومنز کے دینے میں چینج کر کے نئے انسانوں کو بناتی ہے اور اپنے انہیں ایکسپیریمنٹس کے چلتے یہ ایک دینے میں فیر بدل کر کے ایک انسان کو بناتے ہیں دراصل یہ اس میں نینو ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں جس سے دینے کے اندر یہ نروس سسٹم میں ایسے فیر بدل کرتے ہیں کہ آنے والا انسان یعنی کہ جس بھی انسان کو یہ بنائیں گے وہ ان کے حساب سے ہی چلے گا اور اب اپنے اس ایکسپیریمنٹ کے چلتے یہ ایک انسان کو بنا دیتے ہیں لیکن ان کا ایکسپیریمنٹ پوری طرح سے فیل ہوتا ہے جو بچہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا اس کے بعد یہ ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں اور اس بار بچہ سروائیو کر جاتا ہے لیکن اس کا دماغ چیک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے انسان کو ہیومن کو بنانا چاہتے تھے اس بچے کا دماغ ویسا نہیں ہے اسی لئے انہیں اس بچے کو مارنا پڑتا ہے یہ ہار نہیں مانتے اور لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں اور اب یہ ایک اور بچے کو بنا دیں اور اس بار ان کا ایکسپیریمنٹ پوری طرح سے کامیاب ہوتا ہے جس طرح کے سبجیکٹ کو جس طرح کے بچے کو بنانا چاہتے تھے یہ ہو بہو ویسا ہی ہوتا ہے دراصل یہ ایک لڑکی ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مورگن مورگن کے اندر بہت ساری خاص باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شریر کو جلد سے جلد ہیل کر سکتی ہے اس کا دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے اس کے اندر اس ساری خوبیاں ہوتی ہیں جو انسانوں کے اندر اس وقت نہیں ہے یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت اپنی باڈی کو ہیل کرنے کی طاقت اور ساتھی بہت تیز دماغ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے یعنی کی آتما جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے اب جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر جتنے بھی ویگیانک ہوتے ہیں وہ سب کے سب مورگن سے بہت کلوز ہو جاتے ہیں یہ سب اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں یہیں پر ایک اور ڈاکٹر ہوتی ہے جس کا نام ایمی ہے ایمی سب سے زیادہ مورگن سے پیار کر دی ہے ساتھی وہ اس کے ساتھ بہت سارا وقت بیتاتی ہے وہ ہمیشہ اسے لیب سے باہر لے جاتی ہے تاکہ اسے اچھا لگیں اسے ایسا نہ لگے کہ اسے یہاں پر قید کیا گیا ہے اور مورگن کو بھی ایمی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور اسی طرح سے سب کچھ اچھا چلتا رہتا ہے اب دھیرے دھیرے مورگن اور بھی بڑی ہو جاتی ہے اور ایک دن ایمی جب اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی ہے تو مورگن دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک ہیران ہے جو بہت زکمی ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے مورگن اس کے پاس جاتی ہے اور اسے مار دیتی ہے جو دیکھ کر ایمی کو بالکل اچھا نہیں لگتا اسے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ جب انہوں نے مورگن کا ڈی اے نے بنایا تھا تو اس میں یہ چیزیں خاص طور پر ڈالی گئی تھی کہ کبھی بھی وہ کسی انسان یا جیو کو نہیں مارے گی لیکن اب اس نے ایک جیو کو مار دیا ہے ایمی کے ساتھ کے ڈاکٹرز کو جب بھی بات پتا چلتی ہے تو دیکھ کرتے ہیں کہ اب مورگن کو بھار نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ اب انہیں اپنے ایکسپیریمنٹ پر ڈاؤٹ ہے انہیں نہیں پتا کہ مورگن کتنی خطرناک ہے اسی لئے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے ساتھی اب انہیں اپنی سینئر ٹیم کو بھی یہ جواب دینا ہوگا کیونکہ جو بھی یہ کام یہاں پر کرتے ہیں وہ سب کی ریپورٹ یہ کمپنی کو دیتے ہیں وہی مورگن جسے ہمیشہ بھار گھومنا بھار جانا بہت پسند تھا اب اسے ایک کمرے کے اندر قید کر دیا گیا ہے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس کے پاس ایک تھیرپیسٹ آتی ہے اور جب وہ مورگن سے سوال جواب کرتی ہے تو مورگن اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتی وہ اس کے آنکھ کو زخمی کر دیتی ہے پر یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور سب کے سب مورگن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مورگن کے اندر انسانی جذبات ہیں اور کبھی کبھی انسان اپنے جذباتوں پر قابو نہیں کر پاتے پر سب کے مند کے گونے میں ایک اور بات آ چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ٹینے بنانے میں غلطی ہو گئے ہو یعنی کہ مورگن بھی ایک فیل ایکسپیرمنٹ ہو لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب مورگن کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اسی لئے وہ اس سبجیکٹ کو یعنی کہ مورگن کو مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جب یہ بات کمپنی کو پتا چلتی ہے تو کمپنی یہاں پر ایک اور ڈاکٹر کو بھیجتی ہے جس کا نام ڈاکٹر لی ہوتا ہے لی بہت زیادہ سٹرکٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کے لئے کوئی بھی ایموشنز نہیں ہے وہ سب سے سوال پوچھتی ہے اور سوال پوچھنے کے بعد اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں لیب میں جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب مورگن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اس تیرپیسٹ کے پاس بھی جاتی ہے جس کے اوپر مورگن نے حملہ کیا تھا وہ بھی مورگن سے بہت پیار کرتی ہے اسی لئے وہ کہتی ہے کہ اس میں مورگن کے کوئی غلطی نہیں ہے شاید وہ میرے کسی بات سے ہرٹ ہو گئے ہو لیکن لی جانتی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی گربر ہے اسی لئے وہ یہاں پر ایک سائیکولوجسٹ کو بلاتی ہے اور یہ سائیکولوجسٹ دے کرتا ہے کہ وہ مورگن سے بات کرے گا یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سب دے کرتے ہیں کہ وہ سائیکولوجسٹ کو مورگن کے گمرے میں نہیں جانے دیں گے اسے کہتے کہ تمہیں بھار سے سوال جواب کرنے چاہیے لیکن سائیکولوجسٹ دے کرتا ہے کہ وہ مورگن کے سامنے بیٹھ کر اس سے سوال کرے گا جس کے بعد ایک کیون کی اندر ڈاکٹر کے سامنے مورگن کو بٹھائے جاتا ہے اور اب ڈاکٹر اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتا ہے مورگن کہتی ہے کہ جس تھیرپسٹ کے اوپر میں نے حملہ کیا تھا اس بات کا مجھے بہت دوک ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سائیکولوجسٹ اس سے کئی سارے سوال پوچھتا ہے جن کا مورگن بہت سمجھداری سے جواب بھی دیتی ہے لیکن سائیکولوجسٹ جانتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان دکھ رہا ہے اور اسی لئے مورگن سے ایسے سوال پوچھتا ہے جس سے اسے گصہ آئے وہ اس کی پیشنس کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور کئی بار پروک کرنے کے بعد مورگن کو گصہ آجاتا ہے وہ سائیکولوجسٹ کے اوپر حملہ کر دیتی وہ اس کے گلے کو زخمی کر دیتی ہے اب یہاں پر باقی ڈاکٹرز اسے بہوش کر دیتے ہیں جس کے بعد لی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مورگن انسانوں کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے یہ پوری طرح سے ایک فیل ایکسپیرمنٹ ہے اسی لئے مورگن کو ختم کرنا ہوگا مورگن جب ہوش میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کو باندھا گیا ہے اس کے آس پاس وہی سارے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اسے بنایا تھا جنہوں نے بچپن سے اسے پالا تھا اور یہ سب کے سب اب بھی مورگن سے بہت پیار کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ مورگن کو مارا جائے لیکن کمپنی کی طرف سے انہیں اب آرڈرز ملے ہیں اسی لئے مورگن کو انہیں مارنا ہوگا پر یہاں پر جو ڈاکٹر ڈی ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا لی ڈاکٹر ڈی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جس میں ان دونوں کے بیچ میں آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تب ہی سارے ڈاکٹرز مل کر لی کو بھی ہوش کر کے اسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں جہاں پر مورگن کو رکھا گیا تھا یعنی کہ یہ مورگن کو نہیں مارنا چاہتے ڈاکٹر ڈی مورگن کو کھولتے ہیں اور اسے ہوش ملاتے ہیں اور جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹر ڈی کے اوپر حملہ کرتی اور انہیں مار دیتی ہے دراصل اسے پتا چل چکا تھا کہ سب کے سب اسے مارنا چاہتے ہیں اس نے کئی بار کہتا کہ مجھے چھوڑ دو اور اس کے باوجود اسے بہوش کر دیا گیا تھا اور اب وہ ان سب سے پتلہ لینا چاہتی اسی لیو ایک ایک کر کے سب کو مار دیتی ہے سوائے ایمی کے کیونکہ ڈاکٹر ایمی ہمیشہ اسے باہر لے جائے کرتی تھی اسی نے پچپن سے سب سے زیادہ اس کے ساتھ وقت بتایا تھا سی لیو ڈاکٹر ایمی کو اپنی مام سمجھتی ہے ماغن ڈاکٹر ایمی کے پاس جاتے اور ان سے کہتی ہے کہ میں ایک بار پھر سے اسی جگہ پر جانا چاہتی ہوں جہاں ہم ہمیشہ بچپن میں جائے کرتے تھے یعنی کہ جھیل کے پاس ایمی پوری طرح سے ڈری ہوئی ہوتی ہے اسے بھی یقین ہو چکا ہے کہ ماغن ایک فیل ایکسپیریمنٹ تھا اسے اب ختم کرنا چاہیے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار بھی کرتی ہے اور اب وہ ماغن کو لے کر اس جھیل کی طرف پر چلتی ہے جہاں بچپن میں وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وقت بتائے کرتی تھی وہی ہمیں ڈاکٹر لی کو دکھایا جاتا ہے جس کا اب ایک مقصد ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ماغن کو ختم کر دیں وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اور اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر ماغن ہے ماغن اور لی کے بیچ میں ایک بھیانک فائٹ ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لی کے اندر بھی اسی طرح کی پاورز ہیں جس طرح کی پاورز ماغن کے اندر ہیں وہ اس کی سپیڈ کو میچ کر پا رہی ہوتی ہے پر ماغن لی کو زخمی کر دیتی ہے اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکل دی لی ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور جھیل میں ان دونوں کی پیچ میں جب فائٹ ہوتی ہے تو لی پانی میں ماغن کو مار دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ ڈاکٹر ایمی کو بھی کیونکہ یہ سب کے سب اپنے سبچیکٹ سے یعنی کی ماغن کے ساتھ ایموشنلی چھوڑ گئے تھے اور جب اسے مارا جانا تھا تو ان سب نے اس کی مدد کی جو انسانیت کے لیے ایک خطرہ بن سکتی تھی اسی لیے لیے ایمی کو بھی مار دیتی ہے وہی ہمیں سینسیک کمپنی کو دکھایا جاتا ہے جس کا یہ پروچیکٹ تھا کمپنی کے دو بڑے ڈریکٹر سے اپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مارگن یعنی کی ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ایل نائن تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو گیا لیکن ہمارا ایکسپیریمنٹ نمبر ایل فور وہ پوری طرح سے پاس ہوا اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لی بھی کوئی انسان نہیں تھی بلکہ وہ بھی اسی کمپنی کا ایک ایک ایکسپیریمنٹ تھی جو پوری طرح سے پاس ہوا دراصل اس کے اندر ساری سولجرز والے ایبیلیٹیز ڈالی گئی تھی جو اپنی رکشہ کے لیے انسانوں کی رکشہ کے لیے بنائی گئی تھی اسی لیے کمپنی تہہ کرتی ہے کہ وہ ایل فور یعنی گلی جیسے اور بھی سولجرز بنائے گی تاکہ اس دنیا کو خطرے سے بچائے جا سکے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سال 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ٹی بی پر اس کی ریٹنگ ہے پانس تشملہ آٹ امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی